انتظامیہ کی لاپرواہی خان کا ڈوگرہ میں لاکھوں روپے مالیت سے بنایا گیا اکلوتا کرکٹ سٹیڈیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ چگہ گندگی کے دھیر جانورو نے کرکٹ سٹیڈیم کو اپنا مسکن بنا لیا خان کا ڈوگرہ میں لاکھوں روپے مالیت سے بنایا گیا کرکٹ سٹیڈیم انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیڑ لگے ہیں جانوروں نے کرکٹ سٹیڈیم کو اپنا مسکن بنا لیا ہے خانکہ ڈوگرہ کے اکلوتے کرکٹ سٹیڈیم کی حالت انتہائی خراب ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیڑ لگے ہیں پینے کا پانی دستیاب نہیں جبکہ عوام کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی سیڑھیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں جبکہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور آزادانہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم کی تعمیر میں ناکس میٹریل کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی حالت خستہ ہے گراؤنڈ کے چار اطراف کوئی پوری مناسب دیوار نہیں ہے اس میں جانور پھر رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے جو بنایا ہے وہ بھی ساری کرپشن ہیں ناکسرین سیمر جاسمان لیا ہے جو بھی رہے تھے اس سے ہفتی بے گئے سارا کو ختم ہو گیا ہفتی بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے روکنے اور تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے کھیلیں اہم کردار ادا کرتی ہیں انہوں نے ڈی سی شیخ اپورا ارکم تارک سے نوٹس لینے اور گراؤنڈ کی حالت زار بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے